بعض والدین کہتے ہیں کہ مولانا آخر بچوں کی کلاس آن لائن ہو رہی ہے تو یہ انڈروائیڈ تو ان کے ہاتھ میں جانا ہی ہے ہم کہاں تک روکیں گے انہیں واللہ کوئی عالم دین آپ کو نہیں روکے گا بلکہ آپ سے کہے گا کہ کم سے کم گھنٹا دو گھنٹا جو بچوں کی کلاس آن لائن ہوتی ہے ضرور کرائیے کچھ تو بچے کے پلے پڑے گا کچھ تو وہ اپنے ٹیچر اور اپنے سر سے ملاقات کرے گا کچھ سیکھے گا سمجھے گا یہ تیرین اچھی بات ہے لیکن یہ کام کی بچوں کے ہاتھ میں انڈروائیڈ ہے سمارٹ فون ہے یہ ماں باپ کی نگرانی میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ابو نکل گئے اپنے سپاٹ پہ جاب سپاٹ بزنس سپاٹ انہیں دیکھنا ہے روزی روٹی کمانا ہے گھر میں ماں ہے جو ہوم میکر ہے جو بچوں کی مربعہ ہے اسے چاہیے کہ وہ بچوں کی ہوتی ہوئی آن لائن کلاس پر نظر رکھے کہ بچہ واقعی کلاس کر رہا ہے یا وہ گیم کھیل رہا ہے بچہ واقعی کلاس کر رہا ہے یا اس نے سکرین پر کچھ اور کھولا ہوا ہے میرے بھائیوں اگر اس پر ہماری نظر نہ ہوگی تو یہی بچے کلاس کے نام پر گھنٹوں گھنٹوں گیمز میں لگے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دو چار لوگ آپس میں مل بیٹھ کر بات کر لیجی اور آپ کو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کس طرح ہمارے بچوں نے کلاس کے نام پر گیمز میں اپنے آپ کو امتلاع رکھا اور اس لاؤگ ڈاؤن میں انہوں نے خوب انڈرویڈ کا فائدہ اٹھایا گیمز کیسے گیمز وہ آپ اور آپ کے بچے بہتر جانتے ہیں اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں کہ جب انہوں نے ماں باپ کو بالکل لا پرواہ دیکھا تو نعوذ باللہ وہ فلم انڈسٹریز کی موویز کی طرف چلے گئے اور انہیں اپنے پسند کی چیز وہاں مل گئی کیونکہ آپ نے ان کو ائر فون دیا ہوا ہے آپ نے ان کو انٹرنیٹ دیا ہوا ہے آپ نے ان کو وائی فائی دیا ہوا ہے سب کچھ تو اویلیبل ہے کیا بچے کو خراب ہونے کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے اس لئے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بہتر بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہوتی ہوئی کلاس پر جو آج کل آن لائن ہو رہی ہے اس پر نظر رکھیں اور کنٹرول کریں آتے جاتے ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے انڈرائیڈ کو دیکھتی رہے ابزرو کرتی رہے بچوں میں ایک سائیکلوجی ہوتی ہے جب آنا جانا آپ کا رہے گا آپ تھوڑی دیر ان کے سامنے بیٹھ جائیں گے اس کمپیوٹر کی سکرین کے سامنے یا ان کے انڈرائیڈ کے سامنے آٹومیٹک ان کے ذہن میں یہ بات اپیل کرے گی کہ میری ماں ابزرو کرتی ہے مجھے کہیں اور جانا بہتر نہیں مجھے اپنی کلاس ہی کرنا ہے اور اس طرح انشاءاللہ آپ کا بیٹا عادی بن جائے گا اور انہی چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا جو اس کے فائدے کی ہیں ورنہ میرے بھائیو بچوں کے خراب ہونے کے لیے آپ کو اس وقت جاننا چاہیے انہیں گھر سے باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ حویلیویل ہے وصل اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے حفاظت فرمائے بچوں کو بچوں کو